شاداب نے جو پرفارمنس دی آپ کیا وجہ گا پاکستان سوپر لیگ نے ایسی پرفارمنس ان کی جانب سے دیکھتے ہیں لیکن جب پاکستان کی ٹیم میں جب وہ ہوتے ہیں جب رنس کی ضرورت ہوتی ہے جب اس طرح سے وہ پرفارمنس نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل کرکیٹ میں اور ہمارے ڈومیسٹک میں تو بڑا فرق ہے ایک تو ایٹموسفیر چینج ہو جاتا ہے وکٹے چینج ہو جاتی ہیں کراؤڈ چینج ہو جاتا ہے لیکن دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کار کردگی میں تسلسل کیسے لائیں شاداب جو ہے انہوں نے یہ دوسری اننگ پی ایسل میں کھیلی ہے ایٹیو کی اور اس اننگ میں بھی انہوں نے ون ڈاؤن پر آگر بیٹنگ کی تھی اور اپنی ٹیم کو لے کر چلے تھے گو کہ شاید وہ میچ ہار گئے تھے لیکن آج جو انہوں نے اننگ کھیلی ہے وہ وقت کی ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے موسم بھائی کہہ رہا ہے کہ پلئیر پلئیر کے ساتھ ساتھ بلخصوص کپتان اگر فرنڈ پر آ کر اپنی ٹیم کو اس طریقے سے سٹینڈ دیتا ہے تو نیچے والوں کی جو حوصلہ افضائی ہے اور ان کے جو اندر کے گرڈز ہوتے ہیں نیچرلی گرڈز وہ ایک جوش مارتے ہیں اور اس کا کرکٹ میں بہت احمل عمل دخل ہ ہوتا ہے چونکہ جب تک پلئیر اندر سے اس بات کے لیے اگری نہ کر لے کہ میں نے آج یہ کرنا ہے اس وقت وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا اگر وہ سب فلنگ دا بلینگ کے لیے آ رہا ہے تو پھر تو بیکار ہے وہ جیسے آج بابر رن آؤٹ ہوئے تو وہ مطلب ایسے کپتان اگر وہ رن آؤٹ نہیں ہوتے اور ہیلز کی اتنی اچھی فلڈنگ نہ ہوتی تو بابر اگر کوئی سپورٹ کر جاتے تو ان کی ٹیم بھی آگے جا سکتی تھی جیت سکتی تھی جو کہ عامر جمال میش میں تو ل ہی آئیتیں تقریباً اور اچھی اننگ کھیلی انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ شاداب کو تھوڑا سا انٹرنیشنلی ایٹموسفیر پہ ہومورک کرنا ہوگا اور اس کے جو کوچ ہیں اور جو اس کی ویڈیو اینلیسٹ ہیں وہ اس پہ کام کریں اس کو کچھ چیزوں کی اس کے ٹیکنیکلی سپورٹ کریں تاکہ وہ شاداب انٹرنیشنل پہ جا کے پرفارم کر سکے اور پھر ایسے انٹرنیشنل پہ چونکہ وہ آتے ہیں ساتھویں آٹھویں نمبر پہ تو ان کو کپتان کو دیکھنا ہوگا کہ آیا شاداب کی اوپر ضرورت پڑھ رہی ہے تو اس کو اوپر استعمال کریں